ایف آئی اے سائیبر کریم سرکر ملتان کی کاروائی آن لائن مالیاتی فروج میں ملوث گروہ کے بارہ ملزم گرفتار ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزمان خود کو بینک کا نمائندہ ظاہر کر کے شہریوں کو کال کرتے تھے ملزم شہریوں کے بینک سے متعلق ریکارڈ کے معلومات حاصل کرتے تھے ملزم جالی ویزا پروسسنگ پرائز ڈسٹریبیوشن فروج کر کے شہریوں کو لوٹنے میں بھی ملوث رہے مزید تفصیل جانے کے اپنے نمائندے آمین نوید چودری سامر بتائے گا کیا کاروائی کی جائے گی ان کے خلاف جی بلکل ایسا یہ سائیبر کریم ونگ ملتان نے اپنی نویت کی ایک انوکھی کاروائی کیا کہ بارہ رکنی ایک ایسا پینل قوامی گینگ پکڑا ہے جس میں عالی تعلیم یافتہ ملزم شامل ہیں ملزمان انگلیش اردور عربی زبان پر عبو رکھتے ہیں ملزمان جو ہے وہ جیلی کالز کے ذریعے بینک فراد دھوکہ دہی اور ساتھ بھتہ خوری میں ملوث تھے ملزمان نہ صرف پاکستانی شہریوں کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات ان سے فیک کال کر کے اور ماسکنگ کے ساتھ وصول کرتے تھے اور ساتھ ساتھ میڈل ایس اور دیگر ممالک کے بینکس ہیں ان کے فراد انہوں نے کیا کہ وہاں کے جو بینک کے خاتہ دار ہے ان کی ڈیٹیل حاصل کر کے تو یہ اپنی نویت کا واحد واقعہ اور اس گروہ میں جو بارہ ملزمان پکڑے گئے ان میں ایک افغان شہریت بھی شامل ہے ملزمان کے کبسے سے چودہ آئی فون اور گیارہ کے قریب ٹیبلٹ کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل نمبروں کی دس سے زائد سیمیں بھی برامد ہوئی ہیں اس حوالے سے ایف آئی احکام کا یہ کہنا ہے کہ ملزمان بینل حقامی نیٹورک کا حصہ ہے جو اب تک ہزاروں افراد کے ساتھ بینک فراڈ کر چکے ہیں ویزا فراڈ میں ملوث ہیں اور جیلی پہ جو ہے انعامی سکیموں کے ذریعے مختلف قسم کے جو ہے یہ کال کے ذریعے جتنے قسم کے فراڈ ہو سکتے ہیں درجنوں قسم کے فراڈ میں یہ گروہ ملوث ہے اور ان بارہ ملزمان کی گرفتاری ایک بڑا کام ہے جو ایف آئی سائبر کرائم میں ایک ملتان کی ٹیم نے سر انجام دیا ہے اور یہ کاروائی ڈیکٹر جنرل ایسا یہ احمد اسحاق جہانگیر کے حکم پر ہوئی ہے جی بہت شکریہ میرے اپڈیٹ کرنے کے لیے